بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خرید سانگا ویلکم کرتے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ورنیوز میں دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹر ہمارا چینل سسکرائب کریں بیل لائک اور پریس کریں چینل کو لائک کریں سب پیدا یہ ہوگا کہ نئی ویڈیو جیسے ہم اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ان تک پہنچے گا اور ہمارا ساتھ جڑا رہے گا آج کی ویڈیو بہت آئے میں جیسا کہ آپ لوگ انہوں نے تھم لد میں پڑھے ہوا کہ دوبائی نے پاکستانیوں کے ویزٹ ویزے بند کر دیا تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں ٹیمیسٹ کے پاکے چلتے ہیں نیوز اپلیٹ کی طرف دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پورے پاکستانیوں کے ویزٹ ویزے بند نہیں کیے ہیں کچھ ایسی سٹیاں ہیں جن میں سے لوگوں کے ویزٹ ویزے بند کی ہیں دیکھیں پہلے نمبر پہ ہے گھوٹ کی دوسرے نمبر پہ ہیدر آباد اور لڑکانہ اور کوہارڈ اور مظفرگر اور یہ مظفرگر کے ساتھ ایک پینڈ بھی لگتا ہے جس کا نام ہے کلر والی ان سٹیوں کے جو ہے نا ویزٹ ویزے بند کر دیا ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں جاتے ہیں ویزٹ ویزے پہ وہاں پہ چھپ کے کام کرتے ہیں اور دو نمبر کام بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ویکسین جن لوگ انہیں ویکسین بھی نہیں کروائی ہوئی تھی اور ان کے پاس کرونا کی سارٹیفیکٹ بھی جیلی تھی تو اس لیے ان سٹیوں کے ویزٹ ویزے بند کی ہیں باقی جو ہیں نا ویزٹ ویزے لگ رہے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ ان سٹیوں کے علاوہ ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ان لوگوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے ویزٹ ویزا تو وہ لگ سکتا ہے اپلائیمنٹ ویزا بھی لگ سکتا ہے اور ورک ویزا بھی لگ سکتا ہے لیکن ان سٹی کے ویزے نہیں کلوز کر دیا ہیں دوبائی حکومت نے اگر آپ کا شارجہ کا ہے ابودیبی کا ہے یا ریس الخیمہ کا ویزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں تو ان سٹی میں سے ہیں تو آپ لوگ اس سٹی میں سے اپلائی نہیں کر سکتے اور آپ لوگ خواہ مخواہ پیسے بھی زائے نہ کریں آپ کا ویزٹ ویزا نہیں لگے گا ریجیکٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے آج پھر بتا رہے ہیں کہ لڑکانہ ہو گیا اور گھوٹکی ہو گیا اور کوہارڈ ہو گیا اور مزفرگڑ ہو گیا اور یہ کلر والی ان لوگوں کے ویزٹ ویزے بند کر دیا ہیں ان سٹی کے ان سٹی میں سے جو لوگ اپلائی کریں گے ویزٹ ویزے کے لیے ان کا ویزٹ ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا ان کا ویزٹ ویزا نہیں لگے گا اور ان کے پیسے بھی زائے ہو جائیں گے کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو لوگ بھی ہیں سٹی میں سے تو وہ لوگ فیلال اپلائی نہ کریں اور نہ ہی ان کا ویزٹ لگے گا تو آج کی بہت ہی اہم اور گھوٹ نوٹی سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں باقی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ تھی آج کے ہمارے چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا دوست